دوستوں اگر آخری اوور میں سب سے کم رند روکنے کی اور میٹ جتوانے کی فیرس نکالی جائے تو ایک ہی پاکستانی کا نام آتا ہے عمران خان ہمیں ان سے لاکھ اختلافات سے ہی لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ کرکٹ کے ایک مایا ناس آر لاؤنڈرز میں سے ایک ہیں اگر آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے آج جس میچ کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ شاید کم لوگوں کی نظر سے گزرا ہو ناظرین پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا گیا یہ میچ نائنٹی نائنٹی کی ورلڈ کپ سیریز کا میچ تھا آسٹریلیا کے ٹیم ورلڈ چیمپئن تھی اور یہ میچ آخر میں اتنا سنسنی خیز ہو گیا کہ آخری اوور میں صرف چار رنز رہ گئے دوستو اس سے پہلے کبھی بھی ون ڈے کرکٹ میں چار رنز روکے نہیں گئے تھے پاکستان ٹیم نے یہ کیسے کیا اور کیسے ایک سرپرائز دینے والی ٹیم کے نام سے مشہور ہوئی آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا تعرف ہو جائے میں ہوں حاشم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹس ناما اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کے کرکٹ سے جوڑی ساری ویڈیوز حاصل کیجئے دوستو میچ سیڈنی میں کھیلا گیا اور آسٹریلیا کے کپتان تھے مشہور زمانہ کھلاڑی ایلین بورڈر پاکستان کے کپتان تھے عمران خان ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا رمیز راجہ تین ہی رنگز پہ اپنی وکٹ گماں بیٹھے اس کے بعد سعید انور نے اپنے وار شروع کیے کلاسی سعید انور نے تو ایک چھکا آگے نکل کے لیکس ٹم پہ لگایا جو کہ سٹیڈیم کے باہر گیا پاکستان کی گاڑی چل چکی تھی سلیم ملک نے بھی برابر ساتھ دینا شروع کیا اور ایک ہی اوڑن میں دو شاندار کور ڈرائیو لگا کے آسٹریلین ٹیم پر پریشر ڈالا لیکن سعید انور کی تو بات ہی کچھ اور تھی اپنے زمانے کے سب سے شاندار بلے باز تھے سعید انور آگے نکل کر ڈرائیو لگاتے کبھی میڈ آن کوڑ آتے بیک فوٹ سے مارتے ان کی بیٹنگ نہیں دیکھی تو ناظرین ضرور دیکھئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے کہ کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ سعید انور اپنے ٹائم کے ویونڈ ریچرڈز اور برین لارا کے ٹکر کے بیٹس مہنتے کومنٹیٹرز تو یہ تک کہہ رہے تھے کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم سعید انور کو ایسے بیٹنگ کرتا دیکھ رہے ہیں لیکن دوستو فورٹی تھری رنز بنا کر ہی سعید انور میڈان پر کیچ آؤٹ ہوگے اب بیٹنگ کرنے کے لیے آئے عمران خان عمران خان ایک مائنسٹ کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے آتے ہی اٹیک کرنا شروع کر دیا سپینرز فاس بولرز کسی کو نہیں چھوڑا اور ایک چھکا تو اتنا لمبا لگایا جو کہ اس وقت کے بیٹ اور گراؤنڈ کے لحاظ سے کافی بڑا معلوم ہوتا تھا عمران خان ایسے ہی بیٹنگ کیا کرتے تھے انہوں نے ونڈے کرکٹ کے آتے ہی خود کو اس میں ڈھال دیا تھا لیکن پاکستان کی وقتیں گرتی رہیں اور عمران خان بھی چھپن رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد سلیم ملک بھی پچاس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اب پاکستان کی وقتیں گرتی رہیں اور پاکستان دو سو انیس رن بنانے میں کامیاب ہوا ٹارگٹ تھا دو سو بیس رنز کا آسٹریلیا جیسی ورلڈ چیمپین ٹیم کے لیے یہ ٹارگٹ کوئی اتنا مشکل نہیں تھا اور جب آسٹریلیا کی بیٹنگ سٹارٹ ہوئی تو کچھ ایسا ہی لگا وقار یونس کو پہلی ہی بال پر دینز جونز نے چوکا لگا دیا آسٹریلیا کے اوپنرز نے آتے ہی رنز اگرنا شروع کر دیئے عمران خان اور وقار یونس دونوں کو گراؤنڈ کے چاروں طرف چوکے لگئے ماحول اب کافی تیز ہو چکا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ آسٹریلیا کی ٹیم جلد ہی میچ ختم کر دے گی لیکن وقار یونس نے شاندار ایج نکال کر مارک ٹیلر کو آؤٹ کیا لیکن دوستو دین جونز کی تباہی برکرات تھی یہ دین جونز وہی ہیں کہ جو اسلام آباد یونائٹڈ کے کوش تھے اور ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ گراؤنڈ سے کچھرا صاف کر رہے تھے اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور پاکستان میں انہیں کافی محبت بھی ملی یہی دین جونز اس وقت گراؤنڈ میں تباہی مچا رہے تھے عمران خان نے بول آقیب جاوید کو دی اور ان سے پوری امید تھی کہ وہ دین جونز کو ٹکانے لگائیں گے آقیب جاوید نے بلکل ایسا ہی کیا اور خطرناک دین جونز کو آؤٹ کر دیا اس کے بعد بیٹنگ کرنے آئے آسٹریلیا کے کپتان ایلن بودر ایلن بودر نے بھی آ کر اپنی کلاس لکھانا شروع کر دی اور شاندار سٹوکس لگائے مگر توصیف نے انہیں بول کر دیا اس کے بعد مشتاق احمد نے آ کے سٹیف واؤ کو چلتا کیا اسی میچ میں ناظرین سعید انور نے ایک آسان کیچ گرایا تو دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان نے کیسے انہیں سخت الفاظ میں پکارا اور ان کی جگہ بھی تبدیل کر دی عمران خان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ فیلڈ کے دوران کیٹ چھوٹنے پر ایسے ریاکشن دیا کرتے تھے اب 37 بولز پر 40 رنز رہ گئے تھے اور چار وٹیں بھی باقی تھیں اس کے بعد آسٹریل بھی کھلاڑی آنکھ مچولی کھیلتے رہے اور کبھی پوائنٹ پر کبھی سنگل ڈبل کر کے کچھ نہ کچھ کر کے وہ آخری اوور سے پہلے میچ 215 رنز تک لے گئے اب جیت کے لیے آخری اوور میں صرف چار رنز باقی تھے آخری اوور عمران خان خود کروانے آئے اور خود اپنا تجربہ ثابت کیا بہت مشکل تھا کہ ایک اوور میں چار رنز روکے جائیں جب تین وکٹے بھی باقی ہوں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا ناظرین عمران خان نے پہلی ہی بال ڈاٹ کرائی اور دوسری بال کروانے کے لیے آئے تو اپنے خوبصورت ایکشن سے لیکس ٹم پر بال ڈالی لیکن بیٹسمن سنگر لینے میں کامیاب ہو گیا اب جیت کے لیے صرف چار بال پر تین رنز رہ گئے تھے اور تین وکٹے بھی باقی تھی عمران نے حمد نہیں ہاری اور تجربہ دکھایا اور اگلی بال لیند بال کروائی بال جا کر پیٹس پر لگی بیٹسمن نے بھاگنے کی کوشش کی سب نے اپیل کی مگر تب تک ایمبائر کی انگلی اٹھ چکی تھی اب تین بال پر تین رنز چاہیے تھے اور دو کھلاڑی رہتے تھے تمشائی اب جھوم رہے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اتنا دلچسپ اور ستمسری خیز میچ پہلے نہیں دیکھا تھا اب عمران نے فیلڈ قریب کر لی تھی نئے بیٹسمن آئے تو عمران خان نے ان کو شاندار آف ستم کے باہر بال کرائی وہ کھیلنے کے لیے گئے لیکن بال بلے کی نیچے سے گزر گئے اب دو بال پر تین رنز رہ گئے تھے اور دو کھلاڑی باقی تھے اگلی بال پر عمران خان بالنگ کرنے آئے اور بال آ کے مٹ ستم پہ ٹالی بیٹسمن نے لیک ستم پہ کھیلنے کی کوشش کی لیکن یہ کیا ناظرین بال تو سونگ ہو کے آف ستم پہ جا کے لگ گئی اور بیٹسمن بولڈ ہو گئے ناظرین عمران خان ایک ان سونگ بولر تھے اور ان کی بال بھی ایکشن کے ساتھ ان سونگ ہوا کرتی تھی یہ بال ان کے ایکشن کے مخالف سونگ ہوئی جس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ ریور سونگ کا جادو تھا اب ایک بال پر صرف تین رنز رہ گئے تھے اور ایک کھلاڑی باقی تھا انتخاب علم جو کہ پاکستان ٹیم کے منیجر تھے انہوں نے ٹویلسمن کو کچھ ہدایات دیکھ کر گراؤن میں بھیجا تو عمران خان نے ہاتھ سے اس سے واپس جانے کا اشارہ کر دیا اب میچ اور بھی دلچسپ ہو چکا تھا عمران نے فیلڈ بلکل قریب کر دی تھی اور دو فیلڈر تو بلکل بیٹسمن کے سامنے کھڑے تھے بلکل ٹیس میچ والی فیلڈنگ ہو چکی تھی ناظرین عمران کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ انجوائے کر رہے تھے اور بلکل پریشر میں نہیں تھے عمران مسکراتے ہوئے آئے بیٹسمن نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن عمران خان اسے پہلے ہی پکڑ چکے تھے اور بال بیٹ اور پیٹ کے بیچ میں سے ہوتی ہوئی کیپر سلیم یوسف کے ہاتھوں میں جا کے گیری اور یوں پاکستان نے یہ سنسنی خیز میچ جیت لیا تو آپ نے دیکھا کہ کیسے آخری اوور میں عمران خان نے چار رنس روکے اور اپنے تجربے کا بھرپور استعمال کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی کمی تھی تو ہمیں ضرور بتائیے دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ